موسیقی اور کوشش رہی ہے کہ ہم پاکستانیوں کو ہر بینیفیشیل چیز سے ہر اس چیز سے مستفید ہونے میں مددگار ثابت ہوں جو ان کے بہتر مستقبل کے لیے ضروری ہے جی ناظرین آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے ملک میں ایک چیز بہت ہی زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے اور وہ ہے سی پیک اب سی پیک چونکہ ہم سی پیک کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں جو جگہ ہائلائٹ ہوتی ہے جس جگہ کے بارے میں ہم کلک کرتے ہیں وہ ہے گوادر اللہ سبحانہ وتعالی نے پاکستان کو ایسی خوبصورت جیوگریفیکل کنڈیشن میں حالات میں جگہ دی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پورے وہ اپنا سرکمسٹانسز اور پوری ہیزیں نہیں حاصل کر سکے لیکن اس کے باوجود الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے پاکستان کو گوادر جیسی نعمت دے کر پاکستان کو دنیا کے لیے ناقابلے تسخیر کر دیا ہے ناظرین جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے ممالک ہیں جو آج ترقی یافتہ جنہیں ہم ڈیویلپڈ کنٹریز کہتے ہیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوا کوئی موجزہ کہلیں یا ان کی محنت کہلیں جس وجہ سے وہ قومیں ترقی کر گئیں اگر ہم بات کریں ہمارے عرب ممالک کی تو وہاں پہ تیل کی دریافت کے بعد وہ ممالک اوپر چلے گئے کوئی بھی قوم یا ملک یا نیشن تب ہی ترقی کرتی ہے یا تو وہاں سے تیل نکل آئے یا پھر وہاں پہ کوئی ایسی دیویلپمنٹ ہو جائے جس سے پوری دنیا کی توجہ اس کی طرف ہو جائے یہ ناظرین بلکل گوادر بھی ایک ایسی ہی سونے کی چڑیہ ہے جس کو اللہ تعالی نے پاکستان کے پنجرے میں ڈال دیا ہے چائنہ کا انٹرسٹ ڈائریکٹلی اب سی پیک میں آنے کے بعد ہم لوگ دنیا کے لیے ایک سمجھ لے کے قیمتی ترین ایک قوم بننے جا رہے ہیں اب گوادر میں چونکہ ظاہری سی بات ہے کچھ لوگ وہ لوگ جن کو اویرنیس ہے وہ تو گوادر چلے گئے انہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کر دی انویسٹرز کے لیے گولڈن چانس ہے گوادر گرم پانی کی بندرگاہ جہاں جس راستے سے پوری دنیا میں ٹریڈ ہونے والی ہے آپ اسلام آباد میں چاہتے ہیں کہ آپ کا گھار ہو آپ چاہتے ہیں لاہور میں آپ کا گھار ہو لیکن اب وقت کی ڈیمانڈ اور ضرورت یہی ہے کہ گوادر میں بھی آپ کا گھار ہو چاہے آپ وہاں پہ رہیں یا نہ رہیں ہماری خوشکسمتی کہ آج ہمارے ساتھ عبد الرحمن صاحب موجود ہیں عبد الرحمن صاحب عبد الرحمن صاحب بولان سٹی گوادر جی ڈی اے سے اپروڈ جی ڈی اے بولان سٹی گوادر یہ اس کے ڈیریکٹر ہیں ان کے یہ وہاں پہ مارکٹائز کر رہے ہیں اپنی پوری ہاؤزنگ سوسائٹی کو مور دن ہنڈرڈ ایکر زمین ہے جو کہ ڈیویلپنگ فیز میں ہے جی ڈی اے سے اپروڈ ہے اور میں نے جب ان سے بات کی تو مجھے پتا چلا کہ ففٹی پرسنڈ اوری سولڈ ہو چکی ہے سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں عبد الرحمن صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اچھا عبد الرحمن صاحب سب سے پہلا سوال آپ پاکستانیوں کو یہ بتائیں کہ گوادر جانا کیوں ضروری ہے دیکھیں جی گوادر ہمارے لیے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ جو گفر کے لیے ہم دیکھیں تو ایک بہت گولڈن چڑیا ہے سمجھ لیں کہ ایک گوڑ سپیرو ہے ایک گولڈن چانس ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے آئی لینڈ سے نوازا ہے جس کے تھوہو ہم پوری دنیا پر ٹریڈ کر سکتے ہیں اور آج جو سی پیک آپ سن رہے ہیں سی پیک بیسیکلی اس کا جو دروازہ ہے وہ ہے گوادر ہے چائنہ جو ہے آج سی پیک پہ جو آ رہا ہے اپنا انٹرسٹ شوک آ رہا ہے وہ پوری دنیا پہ گوادر کے ذریعے ٹریڈ کرنا جا رہا ہے اور ہمارے لیے سب سے بڑی خوش فرسمت یہ ہے کہ ہمارا الحمدللہ ورلڈ جو ہے پورڈ ہے وہ ہمارے پاس ہے جہاں سر ایڈ دی ٹائم ایک سو چالیس جہاز ننگر عداز ہو سکتے ہیں گوادر پورڈ پر ایک سو چالیس شیپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ سٹینڈ کر سکتی ہیں رکھ سکتی ہیں جی جی سب اچھا عبدالعیمان صاحب یہ تو ہوا گوادر اب جب ہم گوادر کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ اپروکسی میٹلی کتنی ہاؤزنگ سوسائیٹیز وہاں پہ ڈیویلپڈ ہو چکی ہیں سر ابھی پرائیوٹ سیکٹرز میں جیسے جیسے یہ سی پیک کی مومنٹ ہو رہی ہے ویسے ہی پرائیوٹ سیکٹرز میں بھی لوگ جو ہیں ڈیویلمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اور کافی سوسائیٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں اور کچھ کرنا اور نئی سوسائیٹیز مل رہے ہیں ان کو اور لوگ جو ہے موف کر رہے ہیں گوادر کی طرف کیونکہ ایک گولڈن فیوچر آئے ان کا اور کافی زیادہ لوگ جو ہے اس چیز کی اہمیہ کو سمبر رہے ہیں کہ جو آنے والا وقت ہے وہ سی پیک ہے یا گوادر کی پاکستان کا ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم گوادر کو دنیا کے سامنے ایک رول مارٹر سیٹی بنائیں تاکہ جس طرح دوسرے پورٹ سیٹیز نے ترقی کی ہے اسی طرح ہم بھی جو ہے پورٹ کے ذریعے یہ جو ایک اکنومک دور بنائے اس کے ذریعے ہم پوری دنیا پر ٹریڈ کریں اور ہمارا بھی جو ہے ایک نام بنے دنیا اچھا ابنا میں نے آپ سے پوچھنا یہ ہے کیونکہ دیکھیں یہ سارے پاکستانی آورسیز بھائی بھی دیکھیں گے یہ ہمارا پروگرام اور یہاں پہ جو ہمارے رورل ایریاز کے لوگ ہیں وہ بھی دیکھیں گے ہم نے باتیں کرنی ہیں بلکل سمپل سمپل اور سادہ سادہ تاکہ ہر عام آدمی کو سمجھ لگ سکے کہ وہاں پہ مستقبل کس طرح سے تابناک ہے اچھا دو تین چیزیں ہوتی ہیں ہماری ریل اسٹیڈ میں جس طرح سے اگر ہم یہاں پہ بھی دیکھیں موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ فائلنگ پہ اور صرف وعدے کیے جاتے ہیں پلوٹ دینے کے انویسمنٹ کس نے لے لی جاتی ہیں تو کیا شورٹی وہاں پہ جی ڈی اے جو کہ ہماری جو آپ کی جو جی ڈی اے بولان سٹیٹی ہے وہاں پہ آپ یہ کرنیلی طرح ہماری ویورز کو بتا دیں کہ آپ پلوٹ دے رہے ہیں یا فائل دے رہے ہیں ناظرین ہم جو ہیں کوئی فائل سسٹم نہیں ہے کوئی فارمنگ کا سسٹم نہیں ہے پہلے سٹارٹ جاب ہوتی ہے اس طرح منز کے بزنس کرتے ہیں لوگ فارم نکال دیا پھر اس کی فائلیں بن گی ٹھیک ہے پھر بیلٹنگ کا ٹائم دے دیا ہم جو ہنڈرڈ اکرز کا ہمارا پلان ہے جو ہمارا میپ ہے ہم فیزیکلی پلوٹ آلات کر رہے ہیں میری گوڈ منز کے آپ اگر آج بوکنگ کرواتے ہیں ہیں تو آپ کو آپ بھی پلوٹ آف نمبر آپ کو فائل آلات ہوگی جی سر ٹھیک ہوگی اچھا یعنی کہ آپ پلوٹ دے رہے ہیں فائل شہل والا کوئی سسٹر نہیں ہے ہم فیزیکلی پلوٹ آلات کر رہے ہیں جی عبدالعیمان صاحب دوسرا یہ کرنڈلی بتائیں کہ چھوٹا انویسٹر درمیانہ انویسٹر اور بڑا انویسٹر کون کون سی کٹنگز میں آپ کے پاس پلوٹ موجود ہیں ہماری بہت مناسب سی ہم نے انسٹرولمنٹ رکھی ہے تین لاکھ سے بوکنگ آپ کروائیں ایٹھ ہاؤزنڈ کی منتلی انسٹرولمنٹ ہے جو کہ ہر سمجھنے کے کیٹہ کری کا بندہ افورڈ کر سکتے بلکل ٹھیک ہے درست ہے تو بڑی انویسٹمنٹ ہے پانچ مللہ دس مللہ اور ایک کنال ہے ایک کنال ہے ٹھیک ہے جو کچھ زیادہ کر سکتے ہیں وہ دس مللہ میں انویسٹمنٹ کر لیں پھر چار مللہ اور آٹھ مللہ کے ہمارے کمرشیر پلوٹس ہیں جس میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں ناظرین پانچ مللہ دس مللہ اور ایک کنال کے پلوٹس اویلیبل ہیں اور اچھا بات ہم کریں گے عبدالعبان صاحب شروع پانچ مللہ سے پانچ مللہ کی بوکنگ کتنی ہے سر تین لاکھ روپیا بوکنگ ہے تین لاکھ ایڈوانس بوکنگ ہے ڈان پیمبر تین لاکھ ہے ایک لاکھ سے بوکنگ ہے تین لاکھ روپیا ایک لاکھ روپیا آپ نے بوکنگ کروا دی دو لاکھ روپیا کنفرمیشن پہ ہے یہ جو چلا گیا تین لاکھ روپیا اب اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہے تین مہینے کے بعد ہے چھ مہینے بعد ہے یا سال بعد ہے جب آپ ڈان پیمبر تین لاکھ روپیا آجے گی اس کے بعد پھر آپ کی منتلی انسٹالمنٹ سٹارٹس ہو جائے پانچ مللہ کی منتلی انسٹالمنٹ کتنی ہے ایٹ تھاؤزن آٹھ ہزار روپیا پانچ مللہ کی ہے یا ایک مللہ کی ہے نہیں نہیں پانچ مللہ کی پانچ مللہ کی مہانہ قسط ہے صرف آٹھ ہزار روپیا جے جے ٹھیک ہو گیا آٹھ ہزار روپیا مہانہ قسط پہ تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہاں پنجاب میں بھی کہیں پہ کوئی لاہور میں تو بالکل ناممکن سی بات ہے تو آپ گوادر میں دے رہے ہیں پانچ مللہ کا پلوٹ تو یہ کتنی دیر کی انسٹالمنٹس ہیں سر یہ تین سال کا پلان ہے تین سال میں ٹوٹل کتنے پیسے چلے جائیں گے آپ کو پانچ مللہ کے سر یہ ٹوٹل جو پیمٹ ہے ہماری بارہ لاکھ روپیا ہے بارہ لاکھ روپیا میں پانچ مللہ کا ڈیویلپڈ پلوٹ ہے وہاں پہ جی جی بولان سٹی جی ڈی اے بولان سٹی گوادر میں اور سر جب تک یہ تین سال کا پلان کلائنٹس کا کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ادھر سی پیک بھی اپریشنل ہو چکا ہوگا آنکھوں کے کہا جا رہا ہے کہ دو ہزار تیس تک سر تیس تک انہوں نے جو ہے جو ایشیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہے فورٹی ایٹھ ہنڈرڈ اکرز پہ جو ہے چائنہ بنا رہا ہے ادھر وہ دو ہزار تیس میں انہوں نے اپریشنل کر جائینا بلکل ٹھیک ہے درستہ تیس تک بہت سی چیزیں ہیں بہت سے فیزز اور پرجیکٹس ایسی ہیں جو کہ اپریشنل ہو جائیں گے ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ کام ہو چکا ان کا جس پہ آ جائیں ایسٹ بھی آ جاتا ہے جو کہ ایٹی پرسنٹ کبلیر ہو جائے ایسٹ بھی وہ کوسٹل ہائیوے ہے جو کہ پاکستان کے دوسرے میجر سیٹیزز کے ساتھ لنک کرے گی میں سمجھ گیا آپ کے بات اچھا پانچ مرلا کا جو پلوٹ ہے آپ نے جو ٹوٹل اماؤنڈ ہمیں بتائی بارہ لاک روپے کا دس مرلا کا جو پلوٹ ہے اس کی بکنگ کتنی کی ہے کنفرمیشن کتنی ہے اور انسٹالمنٹ کتنی ہے سر اس کی بکنگ ہے دو لاک روپے بکنگ ہے اور باقی ساڑھے تین لاک روپے کنفرمیشن ہے ساڑھے پانچ لاک ہو گیا اور اس کی انسٹالمنٹ سولہ ہزار روپے مہانہ قصد ہے اور وہ بھی تین سال کا پلان ہے اچھا عبد الرحمان صاحب کنیلی طرح بتا دیں ایک کنال کا جو پلوٹ ہے اس کی بکنگ کتنے کی ہے کنفرمیشن کتنے کی ہے اور اس کی انسٹالمنٹ کتنی بنے کی سر وہ ہمیں آپ ایپیکس والے ہیں گروپ والے جو مارکننگ کا گا رہے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیں جی ناظرین تو آپ نے جس طرح سے عبد الرحمان صاحب کی باتیں سنی اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوئی ہوگی کہ ایک ینگ ینگ گائے جو کہ وہاں پہ پاکستان کو سرب کر رہا ہے خدمت کر رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو ایک سیکیور انویسمنٹ فرام کی جائے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں جیسے بھی ہیں آپ اپنا یہ ایک نظائر ملیہ گروپ کی طرف سے آپ کو ایک بہترین آپ کو مشورہ دیا جا رہا ہے سیکیور انویسمنٹ کا آپ اس کے اوپر انویسمنٹ کریں تاکہ آپ کے پیسے آپ کی آنے والی نسلوں کے کام آ سکے تین سال کا پلین ہے یہ جو ہماری چیزی ہے بولان سٹی گوادر ہے یہ اس کی خاصیت کیا ہے اگر ہم وہاں پہ جائیں تو ہم کسی اور سوسائیڈی میں کیوں ناپلوڈ خریدیں سار اس کی جو سپیشلائزیشن وہ یہ ہے کہ ہمارا جو فرنٹ ہے سوسائیڈی کا وہ مین کوسٹل ہائیوے پہ لاغ رہا ہے مین ہائیوے پہ یہ وہ روڈ ہے جیدر سے ٹریڈ ہونی ہے ٹریڈنگ روڈ ہے یہ اور دوسرا جو میجر روڈ ہے کہان ایوینیو ہے وہ ادھر سے آپ سمندر پہ صرف چار سے پارمنٹ میں آپ سمندر پہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو اریبین سی ہے گوادر کا مرین ڈرائیو جس کو بولتے ہیں اس کے اوپر آپ ہماری سائٹ سے ہماری سوسائیٹی سے اس روڈ سے چار سے پارمنٹ پہ جو ہے نا آپ سمندر پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے جی جی بالکل دروس اچھا یعنی کہ ناظرین آپ نے جس طرح سے جانا عبد الرحمن صاحب کی زبانی کہ آپ کو ایک بہترین اپرچونٹی ہے جی جی اے بولانس ٹھیک گوادر کی صورت میں آپ کی سیکیور انویسمنٹ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس میسیج سے اور پروگرام سے مستقید ہوں گے اور ایس سون ایس پوسیبل آپ ہم سے رابطہ کر کے ان کی مارکٹنگ ٹیم سے رابطہ کر کے تو آپ جی جی اے بولانس ٹھیک گوادر میں اپنا پلوڈ لازمی بوک کروا لیں گے کیونکہ یہ آپ کے روشن مستقبل کی زمانت ہے اور سیکیور انویسمنٹ کیونکہ ریل اسٹریڈ میں جگہ جگہ کافی فاری چیزیں پچیدگیاں دیکھی گئی ہیں لیکن چونکہ یہ ایک انتہائی سیکیور گروپ ہے جی ڈی اے سے اپروڈ ہے اور یہ صرف نمبرز نہیں دے رہے بلکہ یہ پلاوڈ بھی دے رہی ہیں عبد الرحمن صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ جی ڈی اے بولانس ویٹی گوادر اور نظائر میڈیا گروپ کا جو جوائنٹ وینچر ہے انشاءاللہ یہ مستقبل میں جا کے لوگوں کے کام آئے گا بہت شکریہ عبد الرحمن صاحب